اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سبھی کو سب سے پہلے میں آپ کو رمضان شریف کی مبارک بات پیش کرتا ہوں کیوں اس لیے کہ رمضان کی آمد آمد ہے آج 28 تاریخ ہے کل 29 تاریخ ہو جائے کی چاند کی اگر کل چاند نظر آ گیا تو انشاءاللہ پیر کے دن یہ پہلی طرح بھی ہوگی اور منگل کے دن پہلا روزہ ہوگا اگر کل چاند 29 تاریخ میں نظر آ گیا اور اگر 29 تاریخ میں نظر نہیں آیا تو 30 کا تو کنفرم ہے آپ جانتے ہی ہیں تو میں سبھی کو جو ہے رمضان المبارک کی مبارک بات پیش کرتا ہوں تہہ دل کے ساتھ اور بہت بہت سب کے لیے دعا کرتا ہوں کہ پروردگار اسی طریقے سے ہر سال سب کو رمضان المبارک کا مہینہ نصیب فرمائے اور عبادتیں روزی رکھنے کی توفیق عطا فرمائے اب آئیے گا اس ویڈیو کے اندر آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ ترابی کی نیت کیسے کی جاتی ہے اور دوسری چیز روزہ روزے کی نیت تیسری چیز افطاری کرنے کی دعا اور کچھ اور خاص بات ہے اس کے اندر میں آپ کو بتاؤں گا کہ عورتیں ترابی کیسے پڑھیں کیا عورتیں ترابی پڑھ سکتی ہیں یا نہیں کیونکہ بہت ساری عورتوں کے ذہن کے اندر یہ بات ہوتی ہے کہ ترابی مرد و لوگوں کے لیے ہوتی ہیں عورتوں کے لیے ترابی نہیں ہوتی ہیں اگر کچھ عورتیں جانتی بھی ہیں تو وہ پڑھتی نہیں ہیں آج پوری اس ویڈیو کے اندر آپ کو ساری معنومات دینے کے لیے جا رہا ہوں بڑے دھیان اور بڑی توجہ سے آپ اس پوری ویڈیو کو دیکھئے گا اور سنئے گا اور اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کیجئے گا آئیے گا سب سے پہلے ہم بات کر لیتے ہیں تراوی کے تعلق سے کیونکہ اگر کل چاند نظر آ گیا انتیس تاریخ میں تو تراوی آپ کو پڑھنا ہوگی تو سب سے پہلے میں آپ کو یہ بتا دوں دیکھئے گا عشاء کی نماز جسے آپ نے پڑھ لی چار فرض پڑھ لیے سروں میں چار سنتیں غیر موقع دہ ہوتی ہیں وہ پڑھی آپ نے چار فرض پڑھے دو سنتیں اور دو نفلیں اس طریقے سے پڑھتے ہیں اور وطر کو آپ چھوڑ دیں گے نفل پڑھنے کے بعد میں سارے لوگ جو ہے تراوی کی نیت کرتے ہیں تراوی کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں تو یہ جو تراوی ہوتی ہیں بیس رکعت ہوتی ہیں کتنی بیس رکعت اب بیس رکعت تراوی جب ہوتی ہیں تو اس کی نیت ہمیں کیسے کرنا ہے دو دو رکعت کر کے ہم کو نیت کرنا ہوتی ہے سب سے پہلی بات میں آپ کو یہ بتا دوں دیکھئے گا نیت جو ہے وہ دل کے ارادے کا نام ہے نیت دل کے ارادے کا نام ہے اور زبان سے کہہ لینا یہ بہتر ہے اب آئیے گا کہ نیت کیسے کرنا ہے مرد اور عورتوں کی نیت ایک ہی ہے اس طریقے سے آپ نیت کریں گے نیت کی مینے دو رکعت نماز سنت تراوی واسطے اللہ تعالی کے ممیرہ کعبہ شریف کی طرف اللہ اکبر اگر مرد حضرات امام صاحب کے پیچھے پڑ رہے ہیں تو وہ اس طریقے سے نیت کریں گے نیت کی مینے دو رکعت نماز سنت تراوی معقدہ بھی کہہ سکتے ہیں کیونکہ سنتیں معقدہ ہوتی ہیں نیت کی مینے دو رکعت نماز سنت تراوی واسطے اللہ تعالی کے پیچھے اس امام کے مومنہ کعبہ شریف کی طرف اللہ اکبر تو اس طریقے سے پیچھے اس امام کے کہہ کر کے آپ نیت باندھئے گا اور اگر آپ کہیں اور جگہ پڑھ رہے ہیں اتنا پڑھ رہے ہیں تو پھر آپ نورملی طریقے سے نیت کر سکتے ہیں اور ہماری سلامی ماں بہنے بھی اسی طریقے سے نیت کریں دو دو رکعت کر کے آپ نیت کریے گا ہر دو رکعت پہ نیت باندھئے گا ہر دو رکعات پہ نیت باندھی گا اس طریقے سے بیس رکعات ترابی آپ کو پڑھنا ہوں گی روزانہ ٹھیک اب مسئلہ یہ آتا ہے کہ بھئی مرد حضرات تو امام صاحب کے پیچھے پڑھ لیتے ہیں جماعت کے ساتھ پڑھتے ہیں تو کیا عورتیں جماعت کے ساتھ پڑھیں یا تنہا تنہا پڑھیں تو دیکھیں گا جس طریقے سے مردوں پر ترابی کا پڑھنا یہ سنت مؤکدہ ہے اسی طریقے سے عورتوں پر بھی ترابی پڑھنا یہ سنت مؤکدہ ہے تو عورتیں اپنا تنہا تنہا یعنی الگ الگ کر کے ترابی پڑھیں جماعت نہ کریں اور ترابی بالکل نہ چھوڑیں آپ عشاء کی نماز پڑھنی ہے بہت ساری عورتوں کو دیکھا گیا کہ وہ کھانے پینے میں کھانا بنانے میں اور برطن وغیرہ سمیٹنے میں سارا وقت نکال دیتی ہیں بس لاسٹ میں عشاء کی نماز پڑھیں اور سو گئی ایسا نہیں کرنا ہے جس طریقے سے ہمارے اسلامی بھائی مسجد میں ترابی پڑھنے کے لیے روزانہ پابندی سے جاتے ہیں اسی طریقے سے ہماری اسلامی ماں اور بہنیں بھی اپنے گھروں کے اندر ترابی کا احتمام کریں ترابی پڑھیں ترابیوں کو بالکل بھی نہ چھوڑیں کیونکہ یہ سنت مؤکدہ ہے ترابی کی نیت آپ کے سمجھ میں آگئی ہوگی اب آئیے گا چلتے ہیں روزے کی نیت کی طرف کیوں اس لیے کہ آپ کو ترابی پڑھ لینا ہے اس کے بعد میں آپ سہری کریں گے اب روزے کی نیت کیسے کریں گے کیونکہ بہت سارے لوگوں کو روزے کی نیت یاد نہیں ہوتی ہے اور ایک سال کا جب نمبر آتا ہے تو لوگ بہت سارے بھول بھی جاتے ہیں لیکن میں نے جو ابھی آپ کو شروع میں بات بتائی تھی کہ نیت چاہے کسی بھی چیز کی ہو نیت جو ہے وہ دل کے ارادے کا نام ہوتی ہے دل میں ارادہ اگر آپ نے کر لیا کہ میں نوزہ رکھتا ہوں تو ہو گئی آپ نے دل میں یہ ارادہ کر لیا کہ میں دو رکعات نماز سنت ترابی پڑھنا ہوں تو ہو گئی لیکن زبان سے کہنا یہ بہتر ہے افضل ہے تو اب آپ کو روزے کی نیت کیسے کرنا اس طرح کیسے کرنا ہے یہ آپ کی روزے کی نیت ہو گئی جب آپ نیت کر لیں تو پھر اس کے بعد میں کچھ کھائیں پیے نہیں اور بہت سارے لوگوں کو آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب آزان ہوتی ہے کہ لاو بھئی آزان ہو رہی جلدی سے وہ پانی پی لیتے ہیں یا کوئی چیز کھا لیتے ہیں آزان ہو رہی ہے بھی ابھی تو آزان ہو ہی رہی ہے ابھی آزان ختم نہیں ہوئی تو اگر کوئی آزان کے وقت میں کھانی پینے کی کوشش کرتا ہے تو اس کا پھر روزہ نہیں ہوگا کیونکہ سہری کا وقت پہلے ختم ہو چکا ہے اس کے بعد میں آزان ہوتی ہے تو آزان کے وقت آپ کو کچھ بھی نہ پانی پینا ہے نہ کھانا کچھ نہیں کرنا ہے آزان سے پہلے پہلے آپ کو نیت کر لینا جب سہری کا وقت ختم ہوتا ہے اس وقت آپ کو روزہ کی نیت کر لینا ہے زبان سے کر لیں گے یہ بہتر ہے اور اگر زبان سے نہیں کر سکتے ہیں تو دل میں ارادہ کر لیا تب بھی آپ کی روزہ کی نیت ہو جائے گی اب چلتے ہیں افطاری کی طرف اب افطاری کی دعا افطاری کی دعا کب پڑھی جاتی ہے اس سے پہلے ابھی شب برات کب بہت سارے لوگوں نے روزہ رکھا تھا پندرہ شابان کا تو اس میں بھی میں نے ذکر کیا تھا اس چیز کا دیکھئے گا جو روزہ افطار کی دعا ہے نا وہ روزہ افطار کرنے کے بعد پڑھی جاتی ہے پہلے نہیں پڑھی جاتی ہے لیکن بہت سارے لوگ پہلے ہی اس کو پڑھتے ہیں اس کے بعد میں افطار کرتے ہیں لیکن نہیں جو فقہ اکرام نے لکھا ہے اور جو دعا ہم پڑھتے ہیں اس کا ترجمہ اگر آپ پڑھیں گے تو اسی حصہ آپ سمجھ لیں گے کہ پہلے افطار کیا جائے گا اس کے بعد میں دعا پڑھی جائے گی جب افطار کا وقت آ جائے تو آپ بسم اللہ پڑھیں اور خجور سے یا پانی سے آپ افطار کر لیں اس کے بعد میں یہ دعا کو پڑھنا ہوگی دیکھئے گا دعا کیا ہے اللہم انی لکہ سنتو وبک آمنتو وعلی کا توکلتو وعلی کا افطرتو یہ روزہ افطار کے بعد کی دعا ہے اللہم انی لکہ سنتو اے پروردگار میں نے روزہ رکھا اللہم انی لکہ سنتو میں نے تیرے لیے روزہ رکھا وبک آمنتو اور تجھ پر ایمان لیا وعلی کا توکلتو اور تجھ پر بھروسہ کیا وعلی کا رزقی کا افطرتو اور میں نے تیرے دیے ہوئے رزق سے افطار کیا تو یہ جو دعا ہم نے پڑھی ہے نا اس دعا کے ترجمے سے ہی پتا چل رہا ہے اللہ پر پہلے ایمان لائے اللہ نے ہم رزق دیا اور تیرے دیے ہوئے رزق سے افطار کیا افطار کی تو پتا چلا کہ افطار کرنے کے بعد میں ہی اس دعا کو پڑھا جاتا ہے تو پہلے آپ بسم اللہ پڑھ رہے ہیں اس کے بعد میں کچھ کھا لیں خجور پانی جس سے بھی آپ افطار کر رہے ہیں اور اس کے بعد میں کچھ کھانے کے بعد اس دعا کو پڑھ لینا تو یہ ہوگئے روزہ افطار کے بعد کی دعا اس کا پڑھنا بھی بہت زیادہ ضروری ہے لیکن ایک خاص بات یہاں پر اور بتا دوں دیکھے گا جب آپ افطاری کا احتمام کریں تو افطار کرنے سے پاس دس منٹ پہلے پندے منٹ پہلے آپ بیٹھ جائیے گا اور دعا مانگئے گا کیوں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا کہ جو لوگ افطار کے وقت میں دعا مانگتے ہیں تو اللہ تبارہ کے وطالہ ان کی دعا کو قبول فرما لیتا ہے تو اس وقت کی مانگی ہوئی دعایں اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوتی ہیں روزہ دار کے مو سے جب وہ دعایں نکلتی ہیں تو اللہ تبارہ کے وطالہ قبول فرما لیتا ہے تو رمضان کا مہینہ آ رہا ہے اور رمضان کے مہینے میں آپ زیادہ سے زیادہ احتمام کریے گا باقی تو آپ سبھی جانتے ہیں لیکن یہ نیت بغیرہ جو میں نے آپ کو بتائی ہیں ان کو آپ یاد رکھی گا اور دوسرے لوگوں کے ساتھ بھی شیئر کیجئے گا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ